موسیقی موسیقی گوہاتی میں جاری وائی ٹوئنٹی میٹنگ کا آج دوسرا دن مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور وائی ٹوئنٹی کے نمائندوں کے ساتھ پینل ڈسکشن میں شامل وائی ٹوئنٹی کی تحت منقض ہونے والے پروگرام میں جی ٹوئنٹی ممالک کے سو سے زیادہ نمائندے کر رہے ہیں شرکت موسیقی 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 کی طرف سے بھیجی گئی امداد ترکی پہنچ گئی انڈی آر ایف کی دو ٹیمیں ٹبی ٹیمیں اور ڈاگ اسکوائٹ کے ساتھ ساتھ ضروری سامان بھی امداد میں شامل بھارت نے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا دلائے یقین بھارت میں ترکی کے سفیر فراس سنیل نے کیا شکریہ کا اظہار کہا جو دوست ضرورت پر کام آئے وہی ہے سچا دوست اور قدرتی آفت کا شکار ترکی شام کی مدد کے لیے دنیا ہوئی متحد امریکہ برطانیہ ایران عراق جرمنی یونان نے مدد کا بڑایا ہاتھ ضروری سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری آدھا آپ ساڑھے پانچ کے خبرنامے میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں سبیہ خان خبر تفصیل سے پارلیمنٹ میں جاری بجٹ اجلاس کے چھٹے دن آج اپوزیشن کے ہنگامی کی وجہ سے لوگ سبا کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی لوگ سبا کی کارروائی کچھ دیر کیلئے ملتوی ہونے کے بعد دباہر بارہ بجے دوبارہ پھر شروع ہوئی لوگ سبا کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے ہونے والی تباہی پر تازیت کے اظہار کیا گیا دونوں ممالک میں اس تباہی کے نتیجے میں جانے گوانے والے ہزاروں افراد سے اظہار تازیت کرتے ہوئے ایوان میں مختصر خاموشی اختیار کی گئی ہم آبدہ کے سمیں ترکی اور سیریا کے لوگوں کے پرتی سیوگ اور سائطہ کے لیے اپنی پرتیبتہ ویڈ کرتے ہیں دکیز گھڑی میں ہر بھارتی دونوں دیشوں کے پربائیت لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ سباہ ترکی اور سیریا میں آئی اس پراکتک آبدہ پر گھرہ شوک اہوں سویدنا ویڈ کرتی ہے اب سباہ دیونگت آتماوں کے سمان میں توڑی دیر مون رہے گی لوگ سباہ میں تاتل ختم ہونے کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے دوران صدر کے خطاب پر بحث شروع ہوئی بی جے پی ایم پی سی پی جوشی نے صدر کے خطاب پر بحث کی شروعات کی پورے دیش کے کروڑوں لوگوں کا سوہگ یہ ہے کہ آدھنی پردھان مطری جی کے نترط میں جس کا نیرزکر عبیباشن میں آیا تھا آج سکل گیرولی اُسپاد کا جو دیش 85% بھاگیداری رکھتے ہیں جو ایشوک بیاپار میں 85% عصداری رکھتے ہیں جو دنیا کی دو تیہی آبادی کا نترط کرتے ہیں ایسے دیشوں کی جی ٹنٹی دیشوں کی عددکستہ کرنے کا گورو بھارت کو ملا ہے اس کے لئے امینانند کرتے ہیں ہماری سرکار کارمانی پردھان مطری جی کا بھارت دیش برمانے ایک بیٹ کے آئیجت کرے گا ویسوک اس طرح پر بھارت کی چھوی کو کافی پرسدی ملی ہے ترکی اور شام میں زلزلے سے ہونے والی تباہی کے دنمیان سلوسی ترکی کی سرزمین آج صبح ایک بار پھر تازہ زلزلے کی جھٹکوں سے لرز اٹھی ان جھٹکوں کی شدت ریختر اسکیل پر پانچ اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی ترکی اور شام میں ملوی سے اب تک چار ہزار چھ سو سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں راحت اور بچاؤ کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے ترکی کے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی منیجمنٹ آثورٹی نے تازہ ترین آداد و شمار میں کہا ہے کہ ترکی میں اب تک زلزلے کی نتیجے میں کم از کم تین ہزار تین سو اکیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بیس ہزار چار سو چھبیس افراد زخمی ہو چکے ہیں ترکی کے دس صوبوں میں زلزلے کا بڑا اثر ہوگا جس میں پانچ ہزار ساس سو پچھتر امارت منحدم ہو گئیں تباہ کن زلزلے کے بعد علاقے میں مزید جھٹکے بھی محسوس کیے گئے شام میں حکومت کے کنٹرول والے علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر ساس سو نتر ہو گئی ہے جبکہ وزارت سہت کے مطابق ایک ہزار چار سو پچھاس افراد زخمی ہیں شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں کم از کم چار سو پچھاس افراد ہلاک اور سیکنوں زخمی ہو گئے ہیں اس خوفنا قدرتی آفت کے بعد ترکی میں سات روزہ قومی سوک کا اعلان کیا گیا ہے شام نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے ہمارے نمائندے نیرہ سنگھ نے انڈی آر ایف کے رپٹی کمانڈین دیپک تلوار سے ترکی کو بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے بات چیت کی سر کتنے لوگ ہیں اور کون کون سے اپکرن ہیں دیکھیں سرچ انڈ ریسکیو میں جو بھی اپکرن لگتے ہیں ہمارے سٹینڈرڈائیز اکیپمنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اس میں کٹنگ ٹولز بھی ہوتے ہیں بریچنگ ٹولز بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی سپیشلیسٹ ٹولز ہوتے ہیں وہ سارے ہم اپنے انونٹری کے لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک ٹیم کمپوزیشن کے بات ہے سنتالیس کے ٹیم ہوتی ہے اپارٹ فرم دیٹ تھری ادھر سینئر آفسرز بھی اس کے ساتھ موو کر رہے ہیں دوسرا سر آپ بیزویل بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں سے جس طرح کے بیزویل سامنے آ رہے ہیں ایک بڑا بھیشن مطلب وہاں پر تباہی ہوئی ہے اور بیلڈنگیں بری طریقے سے ڈیمیج ہیں اور ابھی بھی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ امید ہے کہ اس میں فسے ہوئے ہوں گے تو ان کو بچانا پہلی مطلب پراتھ مکتہ ہوگی نشی طور پر وہاں پہنچنے کے بعد پہلی پراتھ مکتہ جو بھی ہمیں کروہی وہاں کرنے کے لئے بولا جائے گا اس میں پہلی پراتھ مکتہ سرچ انڈ ریسکیو آپریشن ہی ہے اور سرچ انڈ ریسکیو آپریشن کا مول مقصد ہی ہے کہ یادی کوئی فسا ہوا ہے تو اپنے بیسٹ افرٹس کر کے اس کو وہاں سے نکال سیں دوسرا ڈاغ سکوائٹ کی بھی ایک ٹیم جا رہی ہے کیونکہ کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ہیومن دبا ہوا ہو کئی تو اس سمیں یہ ڈاغ ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھومکہ نواتے ہیں اور خاص طور سے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ دیش کے اندر بھی کئی جگہ اس طرح کی اگر آبدہ ہوتی ہیں تو بڑی بھومکہ رہتی ہیں ڈاغ سکی نشی طور پر ڈاغ سکی جہاں تک بات ہے سرچ کمپونینٹ کے طور پر ہی ڈاغ سکتے ہیں اور یادی ربلز کے بیچ میں کوئی دبا ہوا ہے تو ڈاغ اس کا انڈیکیشن سائن لینگویج کے دورہ ہم کو دے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں آپریشنز پر کافی مدد ملتی ہے تو یہ تھے ہماری ساتھ انڈی آر ایف کے ڈپٹی کمانڈینٹ جو خود ترکیے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام کرنوں کو لے کر جو انڈی آر ایف کی ٹیم ہے وہ ترکیے جا رہی ہے اور پورا فوکس اس بات پر رہے گا کہ جو لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ان کو جل سے جل نکال لیا جائے کیمرویر رائیس رکی کے ساتھ میرا سنگھ ڈی ڈی نیوز ڈلی اینڈی آر ایف کے ڈی آئی جی محسن شاہیدی نے کہا کہ بھارت کی طرف سے ترکی بھیجی گئی اینڈی آر ایف ٹیموں کے ساتھ ڈاگ سکویڈ اور ضروری سامان بھی شامل ہیں محسن شاہیدی ایک ٹویٹ میں معلومات دیتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کہا کہ ترکی میں زلزلے کے بعد سے پہلا تیارہ بچاؤ اور امدادی سامان لے کر ترکی پہنچ گیا ہے اپنے ٹویٹ پینیوز پر وزیر خارجہ نے کہا پہلا بھارتی سترہ سی تیارہ پچاس سے زائد اینڈی آر ایف کی ریسکیو اور ریلیف اہلکاروں خصوصی طور پر تربیت یافتہ ڈاگ سکویڈ ڈریڈلنگ مشینیں امدادی سامان ادویات اور دیگر ضروری سہولیات اور سامان کے ساتھ ترکی کے شہر ادانہ پہنچا دوزہ تیارہ روانگی کے لیے تیار ہو رہا ہے بھارت اس مشکل گھڑی میں اپنی جہتی کا اظہار کرتا ہے بیجے پی کی پارلیمانی پارٹی کی آج میٹنگ ہوئی وزیراعظم نریندر موڈی بیجے پی صدر جی پی نڈڈا مرکزی وزیر پرہاڈ جوشی اور ارجون رام اگوال اور دیگر سینئر لیڈروں نے میٹنگ میں شرکت کی وزیراعظم نے ایوان کے بہتر طریقے سے چلنے کی امید ظاہر کی تھی پرزنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ویروض کرنے والے تو رہتا ہی رہتا ہے لیکن اس بار لگ بگ تو نورملی بھارتی جنتہ پارٹی کے ویچار کے خلافے وہ لوگ بھی بجٹ کا سواگت کیا ہے اے اولیک مانیا پردان منتیج نے کیا ہے مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر پلہا جوشی نے کہا کہ بھارت میں اب تک ہونے والی جی ٹوئنٹی میٹنگوں کے بعد غیر ملکی مہمانوں کی طرف سے اچھا ردی عمل دیکھنے کو مل رہا ہے میٹنگوں میں شریک مندومین بھارت کے جی ٹوئنٹی انتظامہ سے کافی مطمئن ہے جی ٹوئنٹی ابھی تک بیس بیٹے کے ہو چکے ہیں جو ویدیش سے مہمان آئے ہو ہیں ان کو بھی لگا ہے کی جی ٹوئنٹی بھارت میں آج ہو جیت بہت ویبستی تروپ سے کیا ہے اور بھارت کا جو ایک آشاکرن کر کے اوبر رہا ہے دنیا میں اس کے بارے میں بھی بہت لوگ بہت جو مہمان آئے ہوئے انہوں نے بھارت کا آج کے پرفارمنس دیکھے ہرش وقت کیا ہے اور ہمارا جو اچھے طرح سے اچھے طرح کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہرش وقت کیا ہے جیسے جیسے تریپورا میں انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں وزیر دفاع راجناس سنگھ نے تریپورا کے انہا کوٹی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے راجناس سنگھ نے کہا کہ میں نے تریپورا کے بچوں کو لال ٹین جلا کر پڑھتے دیکھا ہے لیکن جب سے بی جی پی کی حکومت آئی ہے تریپورا کے ہر گاؤں میں بجلی پہنچ گئی ہے اہم بات یہ ہے کہ تریپورا میں سولہ فروری کو وٹنگ ہوگی تریپورا کے نوروان بچوں کو لال ٹین جلا کر مٹی کے تیل کا شراب جلا کر پہتے دے میں اپنے پاکسون بچوں کو اس تریپورا دے دیکھا ہے بہنوائی ہے لیکن جب سے یہاں پر 2018 کے بعد بہارتی جمتہ بارٹی کی ترکار آئی ہے اور دلی میں کے اندر میں جب سے ہمارے مرندر بولی کی بھارت یہ پڑھار مندری بنے ہیں وہ لیچے نیترک میں ترکار گلی ہے بہنوائیو بہت جاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تریپورا کے ہر گاہوں تک بھی نہیں پہنچی ہے گاہوں تک نہیں بلکہ لوگوں کے دھروں تک بھی نہیں پہنچانے کا ہم لوگوں نے کام کیا مرکزی وزیر سرمانہ نظرنوال نے کہا کہ پہلی بار شمال مشرق کے پورے خطے پر توجہ دی گئی ہے کانگریز نے ساٹھ سال تک حکومت کی لیکن اس نے شمال مشرق کو نظر انداز کیا تریپورا میں بی جے پی کی حکومت میں ترقی ہوئی ہے تریپورا میں وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت میں دنیا میں اپنی پہچان بنانے کا کام کیا ہے کانگریز نے کل ملا کے ساتھ سال تک راز کیا اور ان کی کاریر کال میں کبھی بھی نورٹیس کو نیشنل ایجنڈا میں انہوں نے پرمکتہ نہیں دی تھی اس کے بجرے سے نورٹیس بہت پیشے رہے اور انہوں نے لوگ کیس پولیسی بھی اپنایا تھا لیکن اس کو کبھی بھی جمینی حقیقت سے جوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے کوئی نیٹی بھی پرسطور نہیں کی لیکن منی پڑھان مندی جی نے خود سارے گھر کریر کرم کو منیٹر کی اور لوگ اس کے بدلے ایکٹس کو ایکشن میں بدلنے کا کام کیا آسان کے گوہٹی میں وائٹ ٹوینٹی کے پینل موبائی سے محصہ لیتے ہوئے بی جی پی کے رکھنے پارلیمنٹ جس پر سوریا نے کہا کہ جب ہم عمر اور مفاہمت پر بات کرتے ہیں تو نو جوانوں کی نمائندگی کی ضرورت ہوتی ہے بہارتی بہریانے تیارہ بردار بہری جہاز آئین ایس فکرانت پر دیسی ساخت کی ہلکے جنگی تیارے کو اتار کا تاریخ رقم کی لڑا کا تیارے نے سمندری آزمائشوں کے دوران تیارہ بردار بہری جہاز کی فلائٹ ٹیک سے کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کیا اور یہاں پھر اترا اس کامیاب لینڈنگ کو بھارتی بہریہ کی اسٹریٹیجک صلاحیت کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے بہریہ کو انحل کے جنگی تیاروں کو حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی ذرائع پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا بھارتی ایرانوٹکس لیمٹیڈ انی بہریہ کے ساتھ ساتھ وضائیہ کے لیے بھی تیار کر رہا ہے اقلیتی امور کی وزارت نے نئی حج پالیسی جاری کر دی ہے نئی پالیسی میں آزمین حج کو راحت دیتے ہوئے حج پالیسی دوہزارتی میں کچھ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں حکومت نے اس مردبہ حج فارم کو مفت کر دیا ہے اس سے آزمین حج کو تقریباً پچاس ہزار روپے کی بچت ہوگی اس سے قبل حج کی درخواست کے ساتھ بیک سوٹکیس چھتری چادر جیسی اشیاء کے لیے پیسے لیے جاتے تھے لیکن اب ان چیزوں کے پیسے نہیں لیے جائیں گے اور آزمین حج اپنی طور پر یہ سامان خرید سکتے ہیں اس مرتبہ بزرگ بدیانگ اور خواتین آزمین حج کو ترجیح دی جائے گی پیتالیس برس سے زیادہ عمر کے خواتین اکیلے سفر حج کے لیے درخواست دے سکتی ہیں اس سے قبل بغیر محرم کے چار خواتین ساتھ میں سفر حج پر جانے کی درخواست دے سکتی تھی لیکن اب اس سے ختم کر دیا گیا ہے خواتین آزمین حج کے لیے محرم کے محرم اور ستر برس زیادہ عمر کے آزمین حج کے لیے دوبارہ حج کے لیے جانے والوں کو اضافی رقم ادا کرنی ہوگی نئی پالیسی کے مطابق ایک لاکھ پچھتر ہزار میں سے اسی فیصد آزمین حج کمیٹی کے ذریعے اور بیس فیصد افراد پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جائیں گے جن افراد حج کمیٹی کے ذریعے پہلے حج کر چکے ہیں وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے حج کے لیے درخواست فارمت ریاست یا مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حج کمیٹی سے مفت میں حاصل کیا جا سکتی ہے یا حج کمیٹی کی ویب سائٹ حج کمیٹی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ان کے ساتھ انڈر انڈر آئیڈ ایپ حج کمیٹی آف انڈیا سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے سپرنگ کورٹ دس فروری کو اڈانی پر ہیڈن برگ رپورٹ کے معاملے پر سماک کرے گا ایڈوکیٹ ایم ایل شرمانے چیف جسٹس کی بینچ کے سامنے جلد سماعت کا مطالبہ کیا درخواست میڈن برگ ریسرچ کے بانی ناثن انڈرسن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر درچکر کے جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے جنوبی کوریا اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے پچاس سال مکمل ہونے پر کوریا سے بہت یاتریوں کا ایک گروپ بھارت کا دورہ کرے گا ایک سو اسی بہت ظاہرین کا یہ گروپ نو فروری سے تیئیس مارچ تقریباً تیتالیس دنوں تک بارہ سو کلومیٹر کا سفر کرے گا اور بودھ کے ساتھ اہم مقامات کا دورہ کرے گا یاترہ سارنات سے شروع ہوگا شراوستی تک جارج رہے گی اس دوران ظاہرین پیدل سفر کریں گے یہ دورہ بہت ثقافت کے فروغ اور سیاحت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا جنوبی کوریا کے بودھسٹو کی بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی یاترہ میں ایک سو آٹھ کوریائی بودھ زائرین کا ایک بڑا گروپ جلد ہی ملک پہنچے گا وہ تیتالیس دن تک بارہ سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے بھارت سمیت نیپال کے ساتھ مقدس بودھ مذہبی مقامات کا دورہ کرے گا اس یاترہ میں پانچ ہزار کوریائی شہری بھی حصہ لیں گے جمہوریہ کوریا کے سفیر چانگ جے بوک نے پیر کو ایک فریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نویت کی یہ پہلی یاترہ بھارت اور کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی انہوں نے کہا کہ اس دورے سے عالمی امن اور ہم اہنگی کو فروغ ملے گا تاہو س Ps پیگر میں پیگرمج کو بہتداری مدی بھر خواب کی کمی نویت کی دیگر میں پیگریا کمی نویت پیگر میں پیگر اس موقع پر مرکزی اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروچ چندری نے کہا کہ اس یادرہ کے دوران یادری بودھ کی جائے پیدائی سے ان کے نروان مقام تک جائیں گے یہ یادرہ اتر پردیش اور بیہار سے گزرے گی انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں ہر طرح سے تعاون کر رہی ہیں یہ جگہ جگہ رستے بھی رکیں گے جو ہمارے کاؤں ہیں شہریں ان میں رکیں گے اور پورا ان کو جو ہماری کلچر ہے اس کے بارے میں وہوں سے ان کا جو ہے وہاں پر ان کے سمجھ بھی آئیں گے اور ہمیں پوری آشا ہے کہ جس طرح سے کوریا کے یہ فلکرم آ رہے ہیں تو کیول کوریا بھی نہیں باقی جو دیش ہیں جہاں پر بودھوزم پرچلت ہے چاہے وہ جاپان ہو چین ہو یا اور جو دیش ہیں وہاں پر ہم بودھوزم پلکرمز کو اور ٹورس کو اس سرکٹ پر اٹرائٹ کر پائیں گے اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورف دیویدی نے کہا کہ دودھشن پورے سفر کو کبر کرے گا اور ویجول کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ بھی دیگر میڈیا کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا کوریا تیر تھیاتری آئیں گے ان کے ساتھ ہماری دل چلیں گے اور ان کے کیا نباب رہے انہوں نے کیا کیا جگہیں دیکھیں کس پرکار لوگوں سے میل ملاقات ان کی ہوتی ہیں اس کو پورا کبریج ہماری طرف سے کیا جائے گا اور اس کبریج کو ہم اپنے دودھرشن اور آکاشوانی پر تو دکھائیں گے ساتھی جو انہی میڈیا پرسارک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اس کو باٹیں گے حال ہی میں وزیراعظم نریندر موڈی نے بیرون ملک سے آنے والے بودھ بیروے کاروں کی سہولت اور رابطے کے لیے کشینگر میں بنو لقوامی ہوای اڈے کی شروعات کی تھی آزادی کے امرت محصف اور جی ٹوئنٹی کے دوران منعقد ہونے والے اس دورے سے نہ صرف پوریا اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ بھارت میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا نتیندر سنگھ کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبر متحدہ عرب امرات میں کاربن کے خراج کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں جس میں وہ امرت کے ایک پلین کے ذریعے پہلے سے جاری ایدھن کو پائیدار ایدھن میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بدلتے موسم اور بڑھتے درجہ حرارت سے اپنے سیاری کو بچانے کے لیے ہر ملک کم سے کم کاربن کا اخراج کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دنیسنا متحدہ عرب امرات نے دوہزار پچاس تک خالص صفر کاربن اخراج کرنے والا ملک بننے کے سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے دوبائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امرات نے اپنے بوئنگ ترپل سیون تری زیرو زیرو ای آر تیارے کی نمائش کی جس کا ایک انجن مکمل طور پر پائیدار ہوا بازی کے ایدھن پر چلے گا متحدہ عرب امرات نے پہلے سے چلے آ رہے جٹ کے پائیدار ایدھن کا مرقب بنانے کے لیے جی ای ایرو سپیس بوئنگ ہنی ویل نیسٹے اور ویرینٹ نان کی کمپنیوں کے ساتھ شرکتداری کی ہے ہم یہاں سسٹینیبل ایوییشن فیول کو پرموٹ کرنے کے لیے موجود ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سسٹینیبل ایویشن فیول کو پوری طریقے سمانتہ مل جائے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک وقت کے بعد تیارے کے سبین جنوں کو پائیدار ایدھن پر پوری طرح سے منصر کر دیا جائے متحدہ عرب امرات کو نیٹ سیفر کاربن اخراج والا ملک بنانے کے لیے پائیدار ایدھن ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے پاکستان ان دنوں شدید معاشی بہران کا شکار ہے اس کے باوجود پاکستان کشمیر پر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے جس کے بعد بھارت نے بھی اس کا مو توڑ جواب دیا اقوام متحدہ میں بھارت کی نمائندے نے کہا کہ پاکستان کا نمائندہ جو بھی کہے یہاں مانے جنرل کشمیر اور لداخ کا پورا مرکزی علاقہ بھارت کا اٹھوٹ حصہ ہے اور رہے گا بھارت کی نمائندے نے کہا کہ ہم پاکستانی وفت سے کسی بھی نئی بات کی توقع نہیں کرتے جو بھارت کے سیکورٹ بنیاد اور اقدار کے خلاف ادم تحفظ اور نفرس سے پر ہے جو بھارت کی بنیاد ہے ترکیہ شام میں آئے زلزلے کے بعد دنیا بھر کے ممالک مدد کے لیے آ گیا رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی برنکن نے زلزلے سے ہوئے نقصانات کے بارے میں ترکیہ کے وزیر خارجہ مفلٹ قوصوگلو سے فون پر بات چیت کی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ امریکہ ترکیہ اور شام دونوں ملکوں کو دستیا وزائل فرہام کرنے کے لیے تیار ہے دریسنا وائٹ ہاؤس نے اطلاع دی کہ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی ترکیہ کے صدر رجب طیب ادوگان سے بات چیت کریں گے اعلیٰ امریکی رہنمہ کی جانب سے ترکیہ کو امداد فرہام کرنے کی بات کرنے کے بعد بائیڈن نے اپنے ترک ہم منصب سے بھی بات چیت کریں گے یونانی حکومت نے بھی ہنگامی امدادی کارکنوں کی ایک ٹیم ترکی بھیجی ہے تاکہ پیر کو ترکی مائی تباہ کن زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بچاؤ کاموں کے لیے ہر ممکن مدد فرہام کی جا سکے اس کے ساتھ ڈاگ اسکویڈ ڈاکٹر کی ٹیم اور بڑی مقدار میں امدادی سامان بھی روانہ کیا گیا ہے اسی دوران یونانی وزیراعظم کیریاکوس مٹسو ٹاکسکس اور صدر کیٹرینا اسکیلو پولیو نے بھی ترک صدر طیب اردوگان کو فون کیا اور ہر ممکن مدد کی بات کی روس نے ترکی اور شام میں امدادی ٹیموں اور کتوں سے لیس چار تیارے بھیج کر مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے روس کی ہنگامی صورتحال کی وزارت نے کہا کہ کتوں کی ساتھی میں اور سو سے زائد امدادی کارکنوں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے وزارت نے کہا کہ ریس کیوٹی میں متاثرین کے بچاؤں اور راحت کے لیے تمام ضروری آلاز سے لیس ہیں روس نے کہا کہ ایک ائر موبائل اسپتال اور روسی ایمرجنسی وزارت سے چالیس سے زائد ماہرین بھی بھیجے گا نیبال میتوار کو راشتری سو تنتر پارٹی کی جانب سے حکومت چھوڑنے کے فیصلے کے بعد وزیراعظم پشپو کمل دہل پرچن کو دو وزارتوں کا چارج دے دیا گیا ہے محنت منصوبہ بندی اور سماجی تحفظ کے وزیر ڈوال پرساد آریل اور تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیری ششیر کھنال نے شہریت کے تنازے کے بعد رابی لامی چھاننے کو نیپال کے وزیر داخلہ کے طور پر دوبارہ مقرر کرنے کا مطالبہ مسترد ہونے کے بعد اپنے تمام عہدوں سے استفادے دیا تھا اتوار کی شام دونوں وزارہ نے اپنے عہدوں سے استفادے دیا تھا نیپال کی صدر ویدیہ دیوی بھنداری نے وزیر آزم پشپو کمل دہل پرچن کی سفارش پر ان دونوں وزارتوں کی ذمہ داری انہیں سوپ دی اسے کے ساتھ خبرنامہ اپنے اختدام کو پہنچا اجازت دیجئے آداب